بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلي على رسول کریم السلام علیکم عزیز طلب اکرام آج ہمارا مبادیات الحدیث کا سبق نمبر پینتیس ہے جس کا عنوان ہے امام آزم رحمت اللہ علیہ اور علم حدیث قدشتہ سبق میں ہم نے گفتگو کی تھی اصحاب الحدیث و اصحاب الرائے کوفہ اور علم حدیث اس عنوان کے اوپر آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اسی شہر کوفہ میں پیدا ہوئے جو اس دور میں حدیث اور فقہ کا مرکز تھا اور یہیں پرورش پائی اور یہاں کے شیوخ سے علم حاصل کیا چونکہ سیحہ ستہ میں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی کوئی حدیث مروی نہیں اس لئے بعض تنگ نظر افراد نے یہ سمجھا کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ علم حدیث میں کمزور تھے لیکن یہ انتہائی جہالت کی بات ہے اور ایسا بے بنیاد افترہ ہے جس کی کوئی اصل نہیں واقعہ یہ ہے کہ سیحہ ستہ میں صرف امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ہی نہیں بلکہ امام شافر رحمت اللہ علیہ کی بھی کوئی حدیث مروی نہیں بلکہ امام احمد جو امام بخاری کے خاص استاد ہیں ان کی احادیث بھی بخاری میں صرف تین چار جگہوں پر آئی ہے اس کی وجہ یہ نہیں کہ معاذ اللہ یہ حضرات علم حدیث میں کمزور تھے بلکہ وجہ یہ تھی کہ اول تو یہ حضرات فقی تھے اس لئے ان کا اصل مشغلہ احکام و مسائل بیان کرنا رہا دوسرے یہ حضرات مشتہدین تھے اور ان کے سینکڑوں شاگرد اور متبعین موجود تھے لہذا اصحاب سیحہ ستہ نے سمجھا کہ ان کے علوم ان کے شاگردوں کے ذریعے سے محفوظ رہیں گے چنانچہ انہوں نے ان حضرات کے علوم کی حفاظت کی جن کے ضائع ہونے کا اندیشہ تھا ورنہ جہاں تک علم حدیث میں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی جلالت قدر کا تعلق ہے وہ ایک مسلم اور ناقابل انکار حقیقت ہے کیونکہ وہ بالاتفاق امام مشتہد ہیں اور مشتہد کی شرائط میں یہ شرط لازمی ہے کہ اس کو علم حدیث میں پوری بصیرت حاصل ہو اگر اس اعتبار سے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ میں کوئی کمزوری ہوتی تو ان کو مشتہد کیسے مانا جا سکتا تھا لہذا بڑے بڑے علماء حدیث نے ان کے مقام بلند کا پوری طرح اعتراف کیا ہے تحضیب تحضیب کے اندر امام شافع رحمت اللہ علیہ سے یہ منقول ہے کہ فقہ کے اندر لوگ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے عیال ہیں یعنی کہ ان کے مرہون منت ہیں حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ سے منقول ہے کہ میں نے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے زیادہ متقی کوئی نہیں دیکھا اور اسد بن عمر رحمت اللہ علیہ سے مروی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے فجر کی نماز عشاء کے وضو سے چالیس سال تک پڑھی اور مکی بن ابراہیم ان سے منقول ہے وہ فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اپنے زمانے کے لوگوں میں سے سب سے زیادہ جاننے والے تھے اور جب انہوں نے وفات پائی تو ان کے اوپر چھے مرکبہ نماز جنادہ پڑھی گئی لوگوں کے اس ذہام کی وجہ سے واضح رہے کہ اس زمانے میں علم کا اطلاق علم حدیث پر ہی ہوتا تھا لہذا اس مقولہ کا مطلب یہ ہوا کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اپنے زمانے میں علم حدیث کے سب سے بڑے عالم تھے یہ بھی چند اقوال ہیں جن سے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی جلالت علمی کا اندازہ ہوتا ہے جزید بن حارون فرماتے ہیں کہ ادرکتو الفم من الشیوخ وقتبتو منہم فما وجدتو افقہ ولا اورعا ولا اعلما من خمسة اولهم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور حافظہ بھی رحمت اللہ علیہ امام ابو دعود کا قول ذکر کرتے ہیں اِنَّا عَبَا حَنِیفَةَ كَانَ اِمَامًا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے علم حدیث کا اندازہ ان کے شیوخ اور تلامیزہ پر نظر ڈالنے سے ہو سکتا ہے حافظہ بھی رحمت اللہ علیہ نے تحذیب الکمال میں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے چوہتر شیوخ شمار کیے ہیں اور حافظہ بھی رحمت اللہ علیہ نے تبییز الصحیفہ فی مناقب الامام ابو حنیفہ النعمان میں ان شیوخ کے ناموں کا تذکرہ کیا ہے اور اہل علم جانتے ہیں کہ حافظ مزیر رحمت اللہ علیہ کسی راویہ حدیث کے تمام شیوخ کا استعاب نہیں کرتے بلکہ صرف چند بطور نمونہ پیش کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ملالی قاری رحمت اللہ علیہ نے مسند ابو حنیفہ کی شرح میں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شیوخ کی تعداد چار ہزار بتلائی ہے اور پھر یہ شیوخ بھی اس درجے کے ہیں کہ جس درجے کے شیوخ بعد کے مشہور و معروف محدثین میں سے کسی کو حاصل نہیں ہو سکے کیونکہ امام صاحب کے شیوخ میں یا تو صحابہ ہیں یا پھر تابعین اور تبہ تابعین اس کے نیچے کا کوئی شیخ نہیں ہے جہاں تک صحابہ کا تعلق ہے تو امام صاحب رحمت اللہ علیہ کی تابعیت ایک مسلم اور ناقابل انکار حقیقت ہے حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی ولادت اسی ہجری میں ہوئی اس وقت کوفہ میں حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہم موجود تھے ناممکن ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے ان کی زیارت نہ کی ہو اسی طرح امام ابن سعد رحمت اللہ علیہ نے طبقات میں نقل کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی زیارت کی ہے اس کے علاوہ علامہ سیوتی نے تبییز الصحیفہ بن مناقبی ابی حنیفہ میں متعدد روایات نقل کی ہیں جسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ نے حضرت انس حضرت عبداللہ بن ابی اوفا حضرت عبداللہ بن الحارس اور حضرت عبداللہ بن انیس حضرت واسلہ بن اسقا اور حضرت عائشہ بنت عجرد سے روایات سنی ہیں دوسرے صحابہ اکرام کے علاوہ حضرت جابر بن عبداللہ اور حضرت ماقل بن یسار رضی اللہ عنہ سے بھی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا سیما ثابت کیا گیا ہے اگرچہ حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ان تمام روایات کے سند میں ضعف ہے لیکن ان کے قطعی باطل ہونے کا حکم کسی نے نہیں لگایا اگر فضائل و مناقب میں ضعف روایات کو گوارہ کیا جا سکتا ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ ان روایات سے امام صاحب کی فضیلت علمی ظاہر نہ ہو اس کے علاوہ ایک اور روایت ہے جو آپ حضرت کے ابھی سامنے ہیں اس روایت کے بارے میں علامہ سیوتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ صحیح کے ہمپلہ ہے اور حافظ مزیر رحمت اللہ علیہ کے خیال ہے کہ یہ روایت تعدد ترک کی بنا پر حسن کے درجے میں آگئی ہے اگر یہ درست ہے تو پھر اس میں کوئی شبہ نہیں رہ جاتا کہ امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کا صحابے کرام سے سما بھی ثابت ہے اور اگر بالفرض سما ثابت نہ بھی ہو تو زیارت کا ثبوت یقینی ہے اس لئے آپ کا تابعی ہونا محققین کے نزدیک مسلم ہے لہذا امام ابن سعید رحمت اللہ علیہ نے طبقات میں حافظ زہبی نے تذکرت الحفاظ میں حافظ ابن حجر نے علامہ سیوتی کے قول کے مطابق ایک سوال کے جواب میں حافظ مزیر رحمت اللہ علیہ نے تحذیب الکمال میں علامہ قستلانی نے شرح بخاری میں علامہ نووی نے تحذیب الاسمائی واللغات میں علامہ سیوتی نے تبییز السحیفہ میں امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کے تابعی ہونے کا وضاحت کے ساتھ اعتراف کیا ہے پھر امام صاحب رحمت اللہ علیہ کے خاص اسازہ میں وہ حضرات شامل ہیں جنہیں تابعین کے دور میں علم حدیث کا ستون سمجھا جاتا تھا جن میں چند ایک شخصیات کا تذکرہ یہاں کرتے ہیں امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے آمین بن شراحید رحمت اللہ علیہ سے علم حدیث حاصل کیا حافظہ برحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے اور امام شاہ برحمت اللہ علیہ نے پانچ سو صحابے کرام سے علم حدیث حاصل کیا ان کے حافظے کا یہ عالم تھا کہ کبھی ایک حدیث بھی لکھ کر یاد نہیں کی وہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے شیر سے زیادہ مناسبت نہیں لیکن اگر میں شیر کہنا شروع کروں ایک مہینے تک شیر کہتا رہوں اور کسی شیر کا اعادہ نہ کروں ایک مربع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات بیان کر رہے تھے اتنے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ پاس سے گزرے امام شعبی کی باتیں سن کر انہوں نے فرمایا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں شامل رہا ہوں لیکن شعبی کو غزوات کا مجھ سے زیادہ علم ہے خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ نے حضرت علی بن المدینی رحمت اللہ علیہ کا قول نکل کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی علوم اب امام القما اسود حارس عمر اور عبیدہ بن قیس رحمت اللہ علیہم پر ختم ہیں اور ان سب کی علوم دو شخصوں میں جمع ہوتے ہیں اور وہ ہیں ابراہیم نخعی اور عامر شعبی اور یہ دونوں کے دونوں امام اموہنیف رحمت اللہ علیہ کے استاد ہیں امام صاحب رحمت اللہ علیہ کے دوسرے خصوصی استاد حضرت حمد بن سلیمان رحمت اللہ علیہ ہیں جنہیں بالاتفاق حدیث اور فقہ امام مانا گیا ہے یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے علوم کے حافظ سمجھ جاتے تھے صحیح مسلم ابو دعوت ترمزی میں ان کی روایات موجود ہیں انہوں نے حضرت انس، حضرت زید بن اوہب، سعید بن مسیب، اکریمہ، ابو وائل، ابراہیم نخعی اور عبداللہ بن برید رحمت اللہ علیہ کے علوم حاصل کیے تھے امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ ان سے دو ہزار حدیثیں روایت کرتے تھے امام آدم رحمت اللہ علیہ ان کا اس قدر احترام کرتے تھے کہ کبھی ان کے مکان کی طرف پاؤں پھیلا کر نہیں لیٹتے تھے امام صاحب رحمت اللہ علیہ کے تیسرے خاص استاد ابو اسحاق سبیعی رحمت اللہ علیہ ہیں جنہوں نے ارتیس صحابے کرام سے علم حاصل کیا اور ابو دعوت تیالسی رحمت اللہ علیہ کے قول کے مطابق وہ اعلمن ناس بحدیث مسعود وعلی رضی اللہ عنہما تھے یہ صحای ستہ کے راوی بھی ہیں ان کے علاوہ امام صاحب رحمت اللہ علیہ کے اسعادہ کرام میں سے ابراہیم نخعی قاسم بن محمد قطادہ نافع طاوس بن کیسان اکریمہ عطا بن ابی رباح عمر بن دینار عبداللہ بن دینار حسن بصری امام شیبان سلیمان العامش رحمہ اللہ تعالی رحمت واسعہ ان جیسے جلیل قدر تابعین امام صاحب کے اسعادہ کرام میں شامل ہیں آج کے سبق مکمل ہوتا ہے آج کے سبق میں ہم نے امام آزم رحمت اللہ علیہ اور علم حدیث کے عنوان کے اوپر گفتگو کی ہے اور اخیر میں امام صاحب کے اسعادہ کرام کا تذکرہ بھی ہوا ہے ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو دعاوں میں یاد رکھیے گا السلام علیکم ملتے ہیں لہے